یہ ہے پاکستان کا ٹیلنٹ جو کہ بچا ہے باقی جو صحیح ٹیلنٹ ہے وہ تو اب برینڈینڈ ہو گیا ہے کوئی یوکے چلا گیا ہے کوئی عرب سٹیٹس میں چلا گیا ہے اگر یہ حکمران ہوتے تو شاید پاکستان ترقی کر جاتا کیونکہ انہوں نے صرف دو کیلوں کی کرپشن کرنی تھی دن میں اس سے زیادہ کیا کرنا تھا تو اس لیے اتنے ٹف حالات میں میرے ویڈیو دیکھیں اور انجوائی کیجئے اور ہمیں ہمارے میجر سبجیکٹ پاکستان میں پڑھائی جانے والی ایک چیز ہی سچی تھی کہ پنجاب کے علاقوں میں سردیوں میں سخت سردی پڑتی ہے اور گرمیوں میں سخت گرمی اس کے علاوہ جو بھی لکھا تھا چھوٹ لکھا تھا تو اس لیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سخت گرمیوں کے موسم میں نتیہ گلی سے آگے نملی میرا وارٹر فال اگر آپ نتیہ گلی جا رہے ہیں تو آپ نے نملی میرا وارٹر فال ضرور دیکھنا ہے اور اس میں ٹریکنگ کرنی ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور بہت ہی قریب ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا پانچ گھنٹے میں آپ سکون سے ساری ساری سیار مکمل کر سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی ہے لیکن آپ کا وہاں جا کے دل نہیں بھرے گا کیونکہ اچھی ٹریکنگ ہے آپ ٹریکنگ ضرور کیجئے گا خالی اس وارٹر فال کو دیکھنے مت بیٹھ جائیے گا ٹریکنگ بہت زیادہ بینفٹس ہوتے ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ ہمارے ہوتل کا ویو ہے یہ کتنا خوبصورت ہے یہ اس کے قریب ہی ہے نملی میرا وارٹر فال کے یہ سامنے آپ رائٹ سائٹ پہ میرے دیکھئے گا اورنج رنگ کی سائٹ پہ یہاں ہے فسیم اکرم نے بھی جگہ لیوی اور وہ بھی یہاں اپنا بانگلو بنا رہے ہیں اور صحیح بات بھی یہ بہت خوبصورت جگہ ہے جتنی خوبصورت یہ سرزمین ہے اور جتنا خوبصورت اور ریسورسز یہاں اتنے زیادہ ہیں تو پاکستان ہمیں ڈیزرب نہیں کرتا ہم لوگ صرف پولیٹیشنز پتہ نہیں کس کس دارے کی بات کرتے ہیں میں ایمان داری کی بات بتاتا ہوں یہاں جس جگہ بندے پہنچ گئے ہیں نا انسان مینز کہ پاکستانی پہنچ گئے نا وہاں انہوں نے اس جگہ کی بیعن بجا دی ہے اتنا گند یار خدا کا خوف کرو پیمپرز تم لوگ بچوں کے وہاں پھینکے چلے جاتے ہو یار ہمیشہ جب بھی ٹریولنگ کا ایک اصول ہے کہ آپ نے ایک شاپر اپنے پاس رکھنا ہے اس شاپر میں اپنا سارا گند بلا کر کے پھر گئیں بھی گاربیج ٹرک ہو یا گاربیج گین ہو اس میں ڈس پین وغیرہ میں وہاں پھینکنا ہے یہ ہے نملی میرا وارٹر فال جو کہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے نتیا گلی سے ہارڈلی کوئی پونے گھنٹے کے رائیڈ ہوگی دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے بہت اچھا ویو ہے کھانے کے بھی اوپر اچھے ریسٹورنٹس ہیں وہاں واش روم وغیرہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں آتا ٹوٹل فیملی پکنک ہے یہ ٹریک ہے آرام سے آپ ٹریکنگ کریں یہ دیکھیں میرا چھوٹا سا گبرو جوان یہ جا رہا ہے یہ ٹریکنگ کر کے یہ تین سال کا ہے اور اس کی ٹریکنگ دیکھیں ہمت دیکھیں اور وہ آگے بھی ایک بچہ میرا جا رہا ہے یہ آپ کا اتنا اچھا ٹریکنگ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ جائیں فیملی کے ساتھ جائیں پھر کے آئیں بہت اچھے اچھے ویوز ملیں گے آگے جا کے پانی ملے گا پالی میں آپ جا کے مو ڈالیں سارت ڈالیں جو مرضی کریں اور ٹریکنگ کے بعد اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگے تو یہاں ریسٹورنٹ بھی ہیں بہت اچھے اچھے ریسٹورنٹس ہیں آپ وہاں جا کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں تو کوئی سیف جگہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ خوبصورت سا چشمہ یہ پورے ٹریک میں آپ کے ساتھ سا جا کے یہ اوپر پورا وارٹر فال ہے وہ آپ کو دکھائے گا چشمے کے اندر ہارٹ ڈالیں تو صحیح 2 منٹ کے لیے آپ کا پورا ہارٹ جو ہے نو فریز ہو جائے گا اللہ تعالی ویڈیو دیکھنے والے کو اور ہم سب کو بہت سارے پیسے دے تاکہ ہم زیادہ زیادہ پاکستان کو ایکسپلور کریں کائنڈی سپورٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا خاص خیال لکھئے گا تینکیو ویڈیو جو میری ہوگی وہ ہوگی سمندر کھٹا لیک کے اوپر اور وہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے آپ کو وہ بھی ایکسپلور کرتا ہوں کائنڈی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا لائک کیجئے ویڈیو کو موسیقی